اللہ تعالیٰ اِذَا اَتُمِنَا خَانَا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَا وَإِذَا آهَدَ عَغَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں چار باتیں ہوں وہ پورا منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو سمجھ لو اس میں نفاق کی خصلت پیدا ہوئی ہے یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ نہ دے اور وہ چار بات یہ ہے نمبر ایک جب اس کے بس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے نمبر چار جب جھگڑے کرے تو گالیاں دینا شروع کرتے یہ چار علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی بتائی ہیں آج کے زمانے میں کسی کے اوپر منافق ہونے کا فتوہ لگانا جائز نہیں ہے اور نہیں کسی کو منافق کہنا جائز ہے اگر کسی نے کسی دوسرے کو منافق کہا یا فتوہ دیا تو یہ بالکل غلط بات ہے کسی کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا جا سکتا ہے لیکن کسی کو منافق کہنا جائز نہیں ہے چاہے غصے میں ہو چاہے اس کی کوئی خصلت دیکھ کر ہو لیکن اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایکزیمن کرنے کے لیے چار علامتیں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ جس میں یہ چار نشانیاں ہیں تو پورا منافق ہے اگر کوئی ایک نشانی ہے تو منافقوں کی کوئی نہ کوئی خصلت اس میں آگئی اور اب آگے کی فکر کرے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی یہ منافقوں کی خصلت پر ہے بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار خصلتیں بیان فرما رہے ہیں اِذَا تُمِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھ گئی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے اس کا مطلب مرووجہ صرف مرووجہ امانت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس یہ سامان رکھوا رہا ہوں یہ امانت ہے آپ اس کو سمال کر رکھئے گا میں واپس آگے آپ سے لے لوں گا یہ میں اتنے عرصے کے بعد آپ سے لے لوں گا جیسے کہ پہلے سسٹم ہوا کرتا تھا وہ امانت کی ایک قسم تھی امانت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ حکومت نے آپ کو مینجر بنایا ہے سی او نے آپ کو مینجر بنایا ہے یا کسی پرائیویٹ کمپنی نے آپ کو ایک کام کا ذمہ دار بنایا ہے آپ کے ماتہ چھے لوگ ہیں آپ نے ان سے کام لینا ہے یہ کام لینا آپ کے اوپر امانت ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کسی کے لیے کوئی سامان خرید کے اس کے گھر ڈیلیور کر رہے ہیں کوئی چیز بنا کے اس کے گھر ڈیلیور کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اس سے اتنے پیسے تیہ کیے ہیں جو اتنے پیسے تیہ کیے ہیں اس کے مطابق کام کر کے دینا یہ امانداری کا تقاضہ ہے یہ بھی امانت داری ہے آپ کو دفتر میں آٹھ گھنٹے پورے کرنے ہیں اور آپ دفتر میں آٹھ گھنٹے کے اندر دو گھنٹے گھر میں بات کرتے ہیں ایک گھنٹہ گیم کھیلتے ہیں پانچ گھنٹے کام کرتے ہیں امانت میں خیانت ہے تم اینہ خانہ کہ جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے اس کے ذمہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنا لازم تھا اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق امانت تھے اور یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے اسی دفتر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ گیم کھیل گئے یا گپ شپ کر گئے یا فیس بک پہ جڈنگ کر گئے یا کسی طریقے سے ٹائم پاسنگ کر رہا ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے یہ بھی منافق کی علامات میں سے ایک ہے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مومن کے ذمہ امانت دار جیسے کالیج کے اندر کوئی لیکچرار ہے کوئی استاد ہے اب وہ پڑھا رہا ہے پڑھانا اس کے ذمہ آمانت ہے اس کے ذمہ تھا پینتالیس گھنٹوں کے اندر اس کو پورا کریں اور وہ کر سکتا تھا لیکن اپنے سوشتی کی وجہ سے نہیں کیا امانت میں خیانت کیا ہے اسی طریقے سے اس کو آپ زندگی کی دوسری چیزوں میں متفرع کر سکتے ہیں متفرع مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے اوپر آپ دوسری چیزوں کو اس کے اوپر فالو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزاج میں امانت داری ہے یا نہیں ہے ہر ایک ہر ایک مسئول ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری امانت ہوتی ہے یہ منافق پہلی خصلت ہے یہاں آر آدمی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ آیا میرے اندر نفاق ہے یا میرے اندر امانداری ہے یہ پہلی چیز ہے جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بات کرے گا جھوٹ کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو ایسی بات کرنا جس میں حقیقت نہ ہو جس سے کسی پہ الزام لگانا ہے جس سے کسی کو کوئی غلط خبر دینا ہے جانبوجھ کے جھوٹ بولنا ہے یا مذاق میں جھوٹ بولنا ہے حضور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو بلائے اے جارو تمہیں ایک چیز دوں اور وہ بچے آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بچے کو بلاتے وقت تمہاری کچھ دینے کی نیت تھی کہ جی اللہ کے نبی میرے پاس خجور تھی میں نے جی چاہا کہ اپنے بچے کو خجور دوں تو اس لئے اس کو بلائے اور میں کہا کہ اگر تم نے بچے کو ایسے ہی بلائے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو تم نے یہ جھوٹ بولا یہ جھوٹ بھی اسی کے زمبرے میں لکھا جائے گا اسی کے زمبرے میں لکھا جائے گا جو کہ منافقین کے علامت میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں گئے اور سینکو لاکھوں میل کا فاصلہ اس زمانے میں پیدل ہوتا تھا یا گھوڑوں پر ہوتا تھا یا بحری جہازوں میں ہوتا تھا بڑا مشکت والا سفر ہوتا تھا لاکھوں میل کا فاصلہ تے کر کے وہاں پر گئے حدیث لینے کے لئے محدث سے حدیث سننے کے لئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے گھوڑے کو چارہ کھلا رہے تھے ان کا طرز عمل دیکھ کے امام بخاری واپس آگئے ہیں کہا کہ یہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہے کبھی جھوٹ بولنے والا کیسے ہیں اس نے تو کوئی بات بھی نہیں کی کہا اس نے جانور کے ساتھ جھوٹ بولا ہے کبھی وہ کیسے جانور کے ساتھ جھوٹ بولا کہا کہ اس نے اپنی چادر پھیلائی اور جانور کو اشارہ کیا کہ آؤ جانور یہ سمجھا کہ میرے اس کی گود میں چارہ ہے لہٰذا وہ جانور دوڑ کے آیا گھوڑا دوڑ کے آیا تو اس نے جلدی سے گھوڑے کو پکڑ لی اس کی گود میں کچھ بھی نہیں تھا جو جانور کے ساتھ اشارے میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے ہم اس کی حدیث قبول نہیں کرے گے چنانچہ ایسی کوئی بات جس میں جھوٹ کا شائبہ ہے جس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے خاص طور پر ہمارے ہاں ایسا ہو ایک تو بات عرف میں مشہور ہو چکے ابھی آیا ابھی آنے کا مطلب ہے تھوڑی دیر میں آیا تھوڑی دیر کا مطلب کیا ہوتا ہے پانچ منٹ دس منٹ جو عمومی معاملہ ہے ابھی آیا کہہ کر دو گھنٹے کے بعد آیا گھر میں بس ابھی آئی اور ہمسائی کے ساتھ بیٹھ گئی اور دو دو گھنٹے بات کیا یہ جھوٹ ہے اور میں نے تو ایسی کہا تھا ابھی ٹائم نکل گیا پتہ نہیں چلا یہ اپنے آپ کو جھوٹا کہنے سے شر مارا ہے یہ جھوٹ ہے اب اپنے جو بھی بات کہنی ہو دھیان سے کہیں جو بھی بات کہنی ہو توجہ سے کہنا بھی میں آبی دس منٹ میں آ رہا ہوں دس سے پندرہ منٹ میں آ رہا ہوں ہو سکتے ہیں مجھے پچیس منٹ لگ جائیں بات واضح کر کے کہیں اور سوچ کے کہیں اس کے بعد اگر دیر ہو جاتی ہے تو اس سے معذرت کرے بھی میں نے اتنا وقت سوچا تھا اور غلطی ہوگی آگے وقت نکل گیا تو کسی سے بات کہنی ہے تو سوچ کے کہیں جھوٹ کے اندر سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سوچے سمجھے بغیر بول دیتا ہے اس وجہ سے وہ بات جھوٹ ہو جاتی ہے تیسری علامت جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا یہ بھی اوپر کی دو باتوں کے اندر سمجھا جا سکتا ہے کسی سے جس میں نے ابھی کہا کسی سے کہا میں پندرہ منٹ میں آ رہا ہوں وعدہ ہو جاتا ہے وعدے کے لئے لفظ وعدے کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کہ لفظ وعدہ ہی استعمال کرے کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں وہ کروں گا لفظ وعدہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کسی سے کوئی کمیٹمنٹ کر دی یہ وعدہ ہے کسی سے کمیٹمنٹ کر دی ہم آپ کو دس منٹ میں ڈیلیوری دیں گے کسی سے کمیٹمنٹ کر دی ہم آپ سے یہ کریں گے اور اس کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا کہ جزے کہا کہ ہم آپ کو دو مہینے کے بعد پیسے واپس کریں گے اور دو مہینے کے بعد پیسے واپس نہیں کیا یہ وعدہ خلافی ہے علامات منافقین میں سے ہے اور وعدہ خاص ہمیں فجرہ اور جب کبھی جھگڑا ہو کبھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے غصہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے تو جب غصہ آ جاتا ہے تو فجرہ وہ گالی دیتا ہے چاہے اس کے سامنے گالی دے ہمت ہوتی ہے تو سامنے گالی دیتا ہے اور ہمت نہیں ہوتی تو چھپ کے گالی دیتا ہے یہ عام طور پر عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے یہ عام طور پر اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے میرے حضرت فرماتے ہیں غصہ چالاک ہے ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں پر آتا ہے ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے اگر کوئی گاڑی آورٹک کرے اور غلط طریقے سے آورٹک کرے غصہ آئے اور دیکھیں جناب یہ تو آفیسر کی گاڑی ہے تو کبھی اس کے بیچے گاڑی نہیں لگائے گا کیونکہ وہ اپنے سے بڑا اس کے بیچے لگائے گا تو اپنے نقصان ہوگا تو غصہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے پر آتا ہے یا اپنے سے مرتبے کے اعتباس سے چھوٹے پر آتا ہے یا جس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اس پر غصہ آتا ہے اور زبان سے اگر گالی نکل رہی ہے ایسے موقع پر دوسروں کے سامنے یا دوسروں سے چھپ کے تو یہ علامات منافقین میں سے ہے حدیث میں آتا ہے روایتوں میں آتا ہے حدیث میں نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کعبات اللہ میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے کعبات اللہ تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے لیکن مسلمان کی آبروت تجھ سے بڑھ کر ہے کعبات اللہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اب وہ بھلے سے دوسرے کے سامنے دے اب صرف ماں اور بہن کی گالی گالی نہیں کہلاتی کوئی بھی ایسا کلمہ جس سے سامنے والے کو زلط ہو جیسے کسی کو زلیل کہہ دیا یا کمینہ کہہ دیا یا بدخصلت کہہ دیا یا جھوٹا کہہ دیا یا وعدہ خلاف کہہ دیا یا بداخلاق کہہ دیا یعنی ایسا لفظ جس سے سامنے والے کی بیجتی ہو سامنے والے کی بیجتی ہو ایسا جملہ گالی کہلاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے